بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے نتیجے کا اعلان کیا اس سے قبل قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیرے صدارت شروع ہوا تو وزیر خارجہ اور پی 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 چیئرمین بلاول بڈو زرداری نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کی کردارداد پیش کی جس پر سپیکر نے کہا کہ ایوان میں اعتماد کے ووٹ کی کرادارداد پیش ہو چکی ہے اس لیے ارکین اعتماد کا ووٹ کے لیے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں قومی اسمبلی نے وزیر اعظم پر اعتماد کی قرارداد منظور ہونے اور سپیکر کی جانب سے نتیجے کا اعلان ہونے کے بعد شباہ شریف نے فردن فردن ہر رکن کی نشست پر جا کر ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے بات بھی کی سپیکر نے اعتماد کا ووٹ دینے والے ارکین کے نام قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر ڈالنے کے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آج مرہوم مفتی عبدالشکور ہوتے تو اعتماد کے ووٹ کا فگر ایک سو اکاسی ہوتا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ